دوستو کانگریز کے بھیتر بڑی ٹوٹ ہونے والی ہے کانگریز کا مہا کلیش اپیسوڈ شروع ہونے والا ہے درشکوں کانگریز کی بری عادت شروع سے ہی یہی رہی ہے کہ وہ جن کے ادھار کی بات کرتی ہے انہی کے نیتاؤں کو سائیڈ لائن کر دیتی ہے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ سوہ چناؤں دوہزار چوبیس کی اس طرح سے راحل گاندی نے دلیت کارڈ کھیلا ہر جگہ وہ یہی کہتے رہے کہ ہم دلیتوں کا سنرکشن کریں گے لیکن ہریانہ چناؤں آتے ہی سب صاف ہو گیا کہ کانگریز ہی تیشی نہیں سب سے زیادہ خون چوسنے والی ہے جن دلیتوں کے نام پر کانگریز کو 99 سیٹے ملی پارٹی کے بھیتر اسی دلیت نیتا کو انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا سنگھرش کی وجہ سے دوستوں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے شہلجہ کے لیے کانگریز کے بھیتر کھانے کے کانگریز میں کلیش چل رہا ہے تو وہیں بی جے پی نے کماری شہلجہ کے لیے پلان تیار کیا ہے کیا ہے وہ پلان بتاتے ہیں آپ کو اس ریپورٹ میں دراصل ہریانہ کانگریز کی دگج اور سونیا گاندھی کی خاصم خاص کماری شہلجہ کے کانگریز چھوڑنے کی چرچہ تیج ہو گئی ہے ہریانہ ویدھان سمہ چناؤں کے بیچ شہلجہ کا چناؤں پرچار سے اچانک گائب ہو جانا کئی سوالوں کو جنمت دے رہا ہے شہلجہ کے اچانک دلی میں ڈیرہ ڈالنے کے مطلب بھی نکالے چاہ رہے ہیں کانگریز سوطروں کی مانے تو دس جنپت اور شہلجہ کے بیچ ابھی تک کوئی سموائد قائم نہیں ہو سکا ہے ادھر بیجے پی کی طرف سے شہلجہ کے پاس آفر پر آفر آ رہے ہیں اور شہلجہ اس پر بھی چپی سادھ رکھی ہے کیا یہ ساری قوائد کسی بڑے راشنی تک گھٹنکرم کے ہونے کا سنکیت دے رہی ہیں بیجے پی کے ایک بڑے نیتا کی مانے تو پائٹی تیسری بار ستہ میں آنے کے لیے وہ سارے پریاست کرے گی جس سے منجل تک پہنچنے میں آسانی ہو گئے اس لیے بیجے پی نے ابھی سے ہی پلان اے پلان بی اور پلان سی پر کام کرنا شروع کر دیا ہے آئیے جانتے ہیں پلان اے بی اور پلان سی ہریانہ بیجے پی کے ایک دعور نیتا اور کینڈری منتری منوحلال کھٹر کے علاوہ موزودہ مکش منتری نایاب سنگھ سانی لگتار بول رہے ہیں کہ دلت ہونے کی وجہ سے کانگریز نے کماری شہلجہ کا اپمان کیا ہے تقریباً بی جے پی کے سارے نیتا شہلجہ کو لے کر یہی بول رہے ہیں ایسے میں اگر شہلجہ چنا پرچار نہیں کرتی ہیں تو اس سے بی جے پی کو فائدہ ہو سکتا ہے دلت ووٹر کو لبھانے کے لیے پلان اے کے بعد بی جے پی کا پلان بی بھی تیار ہے ہریانہ میں جاتی گت سمی کرن کی بات کریں تو یہاں جاتوں کا ووٹ 22 سے 27 پرتیشت کے بیچ ہیں بھوپیندر سنگھ ہڈا بھی اسی جاتی سے آتے ہیں بی جے پی چاہ رہی ہے کہ اگر شہلجہ بی جے پی میں شامل ہو جائیں گی تو پنچکولا، امبالا، یمنا نگر، حسار اور سرسہ کی بیس سے زیادہ دلت بہول سیٹوں پر فائدہ ہوگا کیونکہ ہریانہ میں دلت ورسز جات کی لڑائی پرانی ہے ان سیٹوں پر دلت گول بند ہوں گے اور ایک طرفہ ووٹ کر سکتے ہیں یہ ساری سیٹیں کانگریز کی پارم پر ایک سیٹیں ہیں کیونکہ سرسہ سے شہلجہ اس بار لوگ سبا کی سانسدی جیتی تھی اور ان کی ناراضگی پلس بی جے پی کا کوٹے کے اندر کوٹا میں آرکشن دینے سے کئی سیٹوں پر لاب ہو سکتا ہے دلت بہول ان پندرہ بی سیٹوں پر بی جے پی کی استحت اچھی نہیں کہی جا رہی ہے شہلجہ اگر پارٹی میں شامل ہوتی ہے تو ان سیٹوں پر بی جے پی اچھا پرداشن کر سکتی ہے بیر ارپولٹ او ایم ایچ نیوز اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں